دور بی آبا میں کسی کے سسکنے کی آواز آ رہی تھی دور بی آبا میں کسی کے سسکنے کی آواز آ رہی تھی جیوں جیوں کریب جاتا اور بھی پرزور ہو رہی تھی امدادی ارادے سے جو قدم بڑھا تھا وہ اور دور جا کڑی ہو رہی تھی خیل فی مجھے کیا خبر کہ میرے لیے ہی سادش رچی جا رہی تھی کہ میرے لیے ہی سادش رچی جا رہی تھی Welcome back to the study lab teaching classes Dear learners, آپ سبھی چانتے ہیں کہ teacher eligibility test جو ہے جیسے لیے سیٹیٹ ہے یا آرٹیٹ ہے جیسٹیٹ وغیرہ نے تو اس میں میرے کا بھی پورشن ہوتا ہے اور میرے کی بھی پورشن ہوتا ہے آج کے کلاس پہ ہم ایسی ایک topic لے کر کہ آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہے جو ایک ایک ویدھی پر آدھاری ہے ایک ایک مطلب ایک سے انیک کو معلوم کرنا لیکن ہم اس میں کئی سارے concepts کو ڈسکس کریں گے اس میں ہم مینلی دو طریقے جو ہمارے پاس problems ہوگی ان کو ہم ڈسکس کریں گے first ہمارے پاس جو problem ہوگی وہ دو پدوں پر آدھاریت ہوگی ٹھیک ہے two based on two problems جو problem ہوگی based on two terms ہوں گی اور second والی کو ہوگی وہ تین پدوں پر آدھاریت ہوگی یعنی کی based on three terms تو جو first والا تو ہمارا problem ہوگی اس میں ہم تین طرح کے جو نیام ہوں گے three rules ہوں گے یا three types کے دو problems ہوں گے ان کو ہم solve کرنا سکھیں گے جی سب سے پیدا کو نیام ایک ہے نیام ایک میں کیا ہوگا نیام ایک میں ہم ڈسکس کریں گے مطبق کوئی ایک value ہے تو ایک value سے ہم بہت ساری value طرح کیسے پہنچ سکتے ہیں second method ہوگا کارے اے اون سمجھ سے اوپر آدھاریت ہوگا ان سے سمپندیت ہوگے اور نیام تین ہوگا وہ انیک سے ایک ہوگا مطبق بہت ساری ہیں اور پھر ان سے ایک کی طرف چلنا ہے اور یہ جو لنگ ہوگا second method ہوگا second type کی جو problem سے next class میں ڈسکس کریں گے تاکہ یہ ویڈیو جو ہے زیادہ long نہ ہو تو بنے رہے ہمارے ساتھ last click ابھی تلنک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں سبسکرائب کریں اور بال آئیگن کو ترنک پریس کریں تاکہ سارے نوٹیفکشن سب سے پہلے بینہ کسی ہوئی رکاوٹ کے پہنچتے ہیں پہلے پہلے اے تو پہلے پہلے پاس جس میں ایک west ایک پسٹر کی قیمت دے رکھا ہے پاہیسر کی جو انیک یعنی پاہیسر کی قیمت بتانی ہے تو ایک سے کس طرف جا رہا ہے ایک سے انیک جا رہا ہے تو آپ کو یہاں پہلی یہ کہاں دبنا ہے کہ جب بھی ایک سے انیک والی کنڈیشن آتی ہے تو وہاں پر آپ کو سنٹھی کیا کرنا ہوتا ہے جب آپ کو منٹی پائے کر دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے گناہ کرنا ہوتا ہے گناہ کن کو کریں گے جو ایک پسٹر کی قیمت ہے اور دوتے سے کتنی ہیں مطلب یہاں پر آپ دیکھو گے تو قیمت کتنی ہے تو قیمت ہے 20 روپے تو قیمت کو آپ کیا کرو گے قیمت کو وستو سے بھنا کروں گے قیمت کو وستو سے بھنا کرو گے تو پتہ چلے جائے گا کتنے بارے میں انیک وستووں کے ملیوں کا پتہ چلے انیک وستووں کا ملے ٹھیک ہے انیک وستووں کا ملے یا ایک سے آسار بستوں کا جو بھی ملے ہوگا وہ پتہ چل جائے گا سیمپل ہے بہت ہی سیمپل ہے بلکل آسار میترک سے میں آپ کو بتاؤں گا پلکل بیسک سے یہاں پر بھی تو ایڈوانس لیول ہے مہا ترک لے جانے کی کوشش کریں گے یہ بیسک چیزیں ہیں تو دیکھیں یہاں پر قیمت کتنی ہے قیمت دے رکھا 20 روپے تو قیمت کو لسک رہنا ہے کتنے بستوں ہیں پانچ بستوں ہیں تو پانچ بستوں کو لسک رہیں گے تو ملٹیپلائی کرنے پڑا جائے گا ہنڈریڈ یعنی کی کتنی قیمت ہو جائیں گے سو روپے ہو جائیں گے تو سو روپے جو ہے یہ کونس اوپشن میں ہے اے بی سی یا ڈی تو بلکل صحیح انسل ہوگا سی تو سی جو ہے ہنڈریڈ روپے یہ ہوگا یہ جو 5 جو بکس ہوں گی پانچ جو بکس تکے ہوں گی اس کی قیمت یہاں پر سو روپے ہو جائیں گے چلیے ایک اور پوششن لیتے ہیں تھوڑا سا اس سے تھوڑا ایڈوانس ہوگا تو ہمارے پاس سیکنڈ پوششن ہے دھارن دو ہمارے پاس ہے کہ دیکھ دھارن دو میں ایک ملدور ایک دن میں دو بیہا و دو بیسوا کھیر کی جوتائی کر سکتا ہے تو 20 دن میں کتنی بیہا چھیتر کی جوتائی کرے گا بیہا ایک کی یونٹ ہوتی ہے میدھرین کا ٹھیک ہے بیہار بغرہ میں چلتا ہے یہ یونٹ جدی ایک بیہا میں 20 بیسوا ہوتے ہیں تو ہمیں بتانا ہے کہ 20 دن میں 20 دن میں جو ہے وہ کسان ہے یا مزدور جو ہے وہ کتنے بیہا اور کتنا چھیتر ہے اس کو جوت پائے گا تو یہاں پر سمجھ دیس یہ کہ ایک دن میں ایک دن میں وہ کتنا چھیتر جوتائی کر پا رہا ہے تو ایک دن میں بجب کیسان ہے دو بیہا اور دو بیسوا بیسوا چhas جتر جوتائی کر پا رہا ہے تو یہ کتنا ہے دو بیگھا دو بیگھا اور دو بیسوا ٹھیک ہے دو بیگھا اور دو بیسوا یہ کتنے دنوں کی یونٹ ہے ایک دن کی ہے رائٹ جب یہ ایک دن کی ہے آپ کو اس جیسے کتنے دنوں کی معلوم کرنی ہے کتنے دنوں کی یہ جو جتائی کا معلوم کرنا ہے آپ کو تو وہ ہے بیس دنوں کی تو بیس دنوں کا آپ کو معلوم کرنا ہے یہ ایک دن کا ہے آپ کو اس کے جیسے بیس دنوں کا معلوم کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے بیس دنوں سے اس میں ملٹی پائی کر دیں گے بیس دنوں سے کیا کریں گے ملٹی پائی کر دیں گے ٹھیک ہے تو جب آپ 20 سے 2 بغاہ کرو گے 1 دن میں 2 بغاہ ہیں تو 20 دن میں کتنے ہو جائیں گے 40 بغاہ ہو جائیں گے ہاں یا ہاں ہو جائیں گی اور جب 2 بسواہ 1 دن میں ہیں تو 20 دن میں کتنے بسوا ہو جائیں گے تو 2 دن میں کب آپ بطاؤ گے کہ یہ بھی 40 بسواہ ہو جائے گا لیکن سوال بجرائی مرد پھر سے دیکھئے سوال میں آپ سے کیا کچھ آئے کہ کتنے بغاہ چھت بگھا چھتر آپ کو بگھا میں یہ یونٹ بولا ہے معلوم کرنے کے لیے تو بگھا میں آپ کو بتانا ہے کہ بیسوا میں نہیں چاہیے تو بیسوا کو آپ کو کس میں کننٹر نہ ہوگا بگھا میں تو دیکھئے بگھا کے لیے اس نے condition دیا ہے کہ ایک بگھا میں 20 بیسوا ہوتے ہیں ایک بگھا میں کتنے ہے یعنی کہ جب 20 بیسوا ایک بگھا بنتا ہے 40 بیسوا میل کر کے کتنے بگھا بنائیں گے ذائر Thi بات ہے دو بیشوا دو بیاں بنائیں گے ہاں یا نا بدتا ہے ایک بگھا میں جب ویس بیشوا ہوتے ہیں ایک بگھا میں جب ویس بیشوا ہوتے ہیں تو دو بگھا میں چالیس بیشوا ہوں گے جا comprar 40 بیشوا میں کرلکے دو بگا چالیس بگھا یہ اور دو بگا یہ چالیس اور دو کتنے ہون جائیں گے 42 ہو جائیں گے تو مطلب وہ جو کسان ہے کتے بغا جتائی کر پائے گا آتان سے ہوگا 42 بغا 42 ٹھیک ہے 42 بغا جتائی کریں گا تو اس میں کونسا اوپشن ہے ویرکس والا تو آپ کا لوگ کریکٹ اوپشن ہوگا اس میں بہنس بیفاوالا ہے یہ دی اوپشن یہ صرف دی ہوگا تو آئے آپ کیا آپ کو یہ جو رول ہے وہ سمجھ میں آگیا ہوگا بہت ہی سیمپل سر تھا وان یونٹ کی جو ویلیو ہے وان یونٹ کی ویلیو آپ کو معلوم کرنی ہے اسے آپ ملٹیپلائے کر دیتے ہم سیکنڈ ویلیو سیکنڈ جو ہمارا میتھڈ ہے سیکنڈ جو بھی لیے اس کی طرف ہم پڑھتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں چلی دیکھتے ہم اپنے جو نیسٹ بیٹھرڈ ہے سیکنڈ والا کہ کارے اور سمیے ہمارا رسل ہوں گے تو ہم مموں کی طرقے سے حل کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم سمجھ رہے تھے ماننے سے کہ کتنے بھی آدمی ہو سکتے ہیں اب یہ جو آدمی ہے ہمیں معلوم کرنا ہے کہ آگیوں دورہ پورن کرنے میں لگنے والا سمیے کہ کتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ مل کرتے ہیں کسی کام کو کتنے دن پر پورا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ورک ہوگا ورک ہی کتنے ٹائم میں کمپلیٹ ہوگا تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں ہمیں یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ دیا بھی ہو سکتے ہیں یا کہ ایک آدمی دورہ لگنے والا سمیے کہ ایک ہی جو آدمی ہے وہ کتنا ٹائم لگا رہا ورک کو کمپلیٹ کرنے میں اور اسی کام کو کرنے کے لیے کہ یہ ٹوٹل کتنے لوگ ہیں جو ورک ہے ایک آدمی کا وہ کتنا ہے اور پھر اسی ورک کو کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ٹوٹل کتنے ہیں اسے ہم کیا کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہمیں ایک ورشن کی طرح دیکھیں ایک ورشن کیا ہے کہ ایک شرمی ہے ایک مزدور ہے اور وہ خیز کی جزائی کرتا ہے کتی دنوں میں پچیس دنوں میں یہ ٹائم کتنوں لے رہا ہے پچیس دنوں میں تو اس ورک کو کرنے میں ایک جو پرسن ہے ایک آدمی کتنا ٹائم دے رہا ہے پچیس دنوں میں ٹائم دے رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیت ہوئی ہے اب اسی ٹھیت کو پانچ مزدور اگر مل کر کے کام کریں کتنا کتنے ٹائم میں کمپلیٹ ہو جائے گا تو دیکھیں ورک سیم ہے ورک جو ہے وہ سیم ہے ایک آدمی کتنا ٹائم دے رہا ہے پچیس اور اس کام کو کرنے کے لیے یہ ٹائم میں کتنا ٹائم مزدور لگانے پانچ تو ہمارا بہت ہی ٹائم کیا ہے کھا ہے ایک آدمی کتنا ٹائم دے رہا ہے پچیس دے رہا ہے ٹھیک ہے ایک آدمی پچیس دے رہا ہے اور آدمی کتنے ہیں ٹائم کتنے ہیں ٹائم پانچ کل آدمی کتنے ہیں ایسا پر پانچ تو کل آدمی مزدور کریں گے اس کو بھاگ کر دیں گے تو پانچے کم پانچ اور پانچوں پچھے تو مذہب کتنی دین آ دیں گے پانچ دین آ دیں گے تو یہ پانچوں مزدور میل کر کے کتنے دنوں میں نٹھا لیں گے کے کا مذہب جو مزدور ہے کتنے مزدوروں کی بارے میں مارم کرنا ہے پانچ مزدور کی بارے میں تو مذہب ہوگا پانچ مزدور جو ہے پانچ مزدور اس کام کو کتنے دنوں میں نٹھا لیں گے تو انصر ہوگا 5 دن تو option کونسا ہے آپ کا a تو صحیح انصر ہوگا 5 دن a option تو اس طرح اس طرح کے اور بھی questions چلیں ایک دو questions اور لے لیتے ہیں باقی جو questions جو ابھی ہم discuss کر رہے ہیں اور آگے بھی جو discuss کریں گے سب ہی طرح کی questions آپ کو practice کرنے کے لئے جو description ہوں وہاں پر مل جائے گا آپ وہاں سے جا کرنے کے ان questions کو practice کر سکتے ہیں چلیں ہم اپنے next question کی طرف بڑھتے ہو اور دیکھتے ہیں next question کیا ہے next question ہے ہمارے پاس کی گنائی کے اندر ایک پانچ ویٹر لبی دری کے گنے میں 32 دن لگاتی ہے چار ملدائیں مل کر اسی لمبائی کی دری کو گننے میں کتنے دن لیں گی تو پروشن سمجھا گیا ہوگا یہ پانچ ویٹر ڈمبائی ہے دری کی اور ٹائم نیز لے رہی ہے 32 دن تو اسی کام کو کرنے میں چار دو ملدائیں ہیں وہ کتنا ٹائم لیں گی سمجھا گیا ہوگا 10 دن 8 دن یا 16 اپرائب کر سکتے ہیں تو دیکھئے ہم اس طرح کی پورشن کو کیسے سوڑ کرتے ہیں جب بھی آپ کو یہ معلوم کرنے ہوں کہ کچھ لوگ مل کر کے کسی کام کو کتنے دل میں کریں گے تو ایک آدمی دورہ کیا گیا کام بھولی آگیا سمجھا ہے کام کو کرنے میں کام چونکی سیم ہے جو ایک آدمی کر رہا تھا اسی کام کو باقی ملد بھی کریں گے تو کام سیم ہے کام چینج نہیں ہو رہا ہے تو ایک آدمی کتنا ٹائم لے رہا تھا ایک آدمی کام کرنے میں کتنا ٹائم لے رہا ہے اور ٹوٹل جو آدمی اس کام کو کرنے والے وہ کتنے تو اس میں دیکھئے ٹوٹل جو ٹائم ہے ٹوٹل ٹائم کتنا ہے کتنا لے رہی ہے وہ مہیلہ کام کرنے میں 32 ٹائم کو آپ کھاں پر لکھ ہوگی ایک اوپر ٹھیک ہے یعنی کہ 32 کو آپ اوپر لکھ لوگیں اور اس کام کو کتنی مہیلہیں کریں گی تو چار مہیلہیں چار کو آپ کیا کروگے دینوں میریٹر مہیلہیں ہر مہیلہیں 32 بٹے چار جائے گا اور آپ اس کو کارسا بلکل اچھو تھی جانتے ہو چار اٹھے بڑ دے تو مدب کتنے دن لگیں گے آٹھ دیں تو چار مہیلہیں وہ چار مہیلہیں اس کام کو کتنی دن میں کرلیں گی آٹھ دینوں میں اس کام کو کرلیں گی تو آٹھ کونسا اوپشن ہے ب تو صحیح ایسر اس کوشن ب یعنی کہ آٹھ دیں سیمپل سا طریقہ ہے کوئی کانسیوزن نہیں ہوئی چاہیے آپ کو بس یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو اس کام کو کرنے میں کتنا ٹائم لے رہا ہے اور اسی کام کو اور کتنے لوگ ہیں جو مل کر کے ایک ساتھ کریں گے ایک ساتھ کتنے لوگ کام کریں گے اس کو نیچے رکھ لیجئے اور ایک اکیلہ آدمی اس کام کو کتنا کتنے دنوں میں کر رہا ہے یا کتنا ٹائم لے رہا ہے وہ اوپر رہ دیجئے دیوائی کر دیجئے سیمپلی آپ کا انصر آ جائے گا تو تو آئیو ہو کہ آپ کو یہ پوچھتے کیلئے ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ہم اپنے جو 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 12 10 11 14 15 14 15 15 15 15 15 25 15 15 225 لٹر یہاں پر ٹوٹل ہے ٹھیک ہے اور یہ 225 جو ہے کتنے پیسز میں ڈیوائی ہو جاتا ہے کتنے چھوٹے چھوٹے ٹوڑوں میں بڑھ جاتا ہے تو پندرہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیپے ہوں گے جائسی بات ہے وہ درم سے چھوٹے ہی ہوں گے درم سے چھوٹے ہوں گے پہلے ایک درم تھا پندرہ پیپے میں تو چھوٹے چھوٹے پیپے میں کننٹ ہو رہے ہیں یہاں پر یہی چیز دھیان لگنا آپ کو کہ جب کوئی ایک بڑی چیز دے دے اور آپ کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کنورٹ کرنے والی بات آئے تو آپ سپلی اس میں ڈیوائی کر دیتے ہو تو کیا کر کے آپ تھی انیک بسموں میں جنگلے ہے یا جو ٹوٹل ہے جو بڑی والی کونٹیٹی ہے اور ان کی نمبر کتنی ہیں کتنے چھوٹے چھوٹے پیسز میں آپ کو ڈیوائی کر دیتے ہو تو پتا چند جاتا ہے ڈیوائی کر دیا ڈیوائی کر دیا تو دیکھئے ڈیوائی کردہ ڈیوائی کردھے ڈوائی کردھے اور یہ کتنے پیسز میں بٹیں گے مستൌن کی سنکھیاں کتنی ہے ڈھر میٹ تو ہمیں کتنے کی معلوم کرنے ڈوائی کھٹے ڈوائی کردھے مجھے ہ đị کا اس możliوا مجھے ہو اس پر اپنیو سیر اومدر ایو کسیکی موجز مجھے اللعہ آئیل آ رہا ہوگا کتنا تیل آ رہا ہوگا پندرہ لیٹر آ رہا ہوگا تو کونس اوپشن سے یہ اوپشن بھی پندرہ لیٹر سہین ہوگا تو ایلوک کی یہ چیز آپ کو سمجھا گئے ایک پوششن جو بچتا ہے وہ بھی بہت ہی بہت ہی پورٹینٹ ہے جس میں آپ کے فوڈ بگرہ دے دیا جاتا ہے کھانا دے دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اتنے سینہ ہے اتنے سینہ کے لیے پریابی بجن تھا اس میں سے کچھ جو ہے چھوڑ کر کے چلے گئے اب وہ جو کھانا ہے وہ کتنے دنوں کی پریابی ہوگا یا کتنے دنوں کی پریابی ہوگا اس طرح کی کوششن آپ نے ضرور دیکھیں اس کو ہم نیچٹ کلاس میں ہی کریں گی کیونکہ ویڈیو آلریڈی لانگ ہو چکی ہے تو بہت ہی لگتے ہیں thank you for watching this video never forget to subscribe and share